مفتی ایسا نبی نیازی صاحب سے جانا چاہوں گا کہ عبادت کی قبولیت مراد کیا اس یعنی عبادت تو انسان کرتا ہے اس کی قبولیت اور پھر جو ادائیگی اور قبولیت کا فرق ہے ادائیگی اور قبولیت کے مدارجیں وہ کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید پہلے تمہیں ایک لفظ کی تصریح کے والے سے بات کر لیتا ہوں ایک لفظ یہ ہمارے ہم بہت زیادہ عام ہے رائے استعمال ہوتا ہے ادائیگی تو درست ادائی چونکہ وہ قایدہ یہ ہے جس کی آخر میں ہے ہوتی ہے اس سے جب اس میں صفت بنتا ہے جدائی تو اس میں وہ گاف آئے گی اور اگر آخری حرف ہائے حوض نہ ہو تو گاف نہیں آئے گی آخری حرف جیسے زندہ زندہ سے بنے گا زندگی تابندہ بنے گا تابندگی پائندہ بنے گا پائندگی شائستہ بنے گا شائستگی لیکن ناراض کے آخر میں وہ ہے نہیں ہے اس لیے ناراض کی غلط ہے ناراضی درست کے آخر میں ہے نہیں ہے اس لیے درست کی غلط ہے درستی ادا کے آخر میں بھی ہے نہیں علیف ہے تو اس لیے درست بنے گا صفت کا سیگہ اس سے ادا تو ایک تو گیا یہ تو پہلو اس کا چونکہ بات ہم جہاں وہ کامل ادائی کی کریں گے آگے بھی انشاءاللہ تو اس لیے جہاں وہ لفظ کی بھی تحصیح کر دی تو ایک ہے ادائی اور ایک ہے قبولیت اچھا یہ قبولیت معنی ایکسپٹنس قبول کرنا اور ادائی معنی جو ہے وہ پریکٹس جو ہم پریکٹس کرتے ہیں جو ہمارا پریکٹیکل ہے یہ ہو گئی ادائی اور وہ قبولیت معنی ایکسپٹنس کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کا جو سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس کیا ہے آیا جو ہے وہ اوکے یہ اوکے ہوا ہے یا اوکے نہیں ہوا اگر وہ سٹیٹس اوکے ہے تو وہ قبولیت ہے اور اگر سٹیٹس اوکے نہیں ہے تو وہ قبولیت نہیں ہے ادہ میں قبولیت سے تو میں نے بتایا عام فہم انداز میں سمجھانے کے لئے اب دیکھیں عبادت جب ہم ادا کرتے ہیں تو عبادت ادا ہم اسی لئے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عبادت کرنے کا تو ہم نے یہ حکم پورا کرنا ہے اس طرح کرنا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول بھی ہو کہ جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کئی نہ کئی قبولیت کا تصور ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے ورنہ ایسا کام تو بندے ہو کرنا ہی نہیں چاہیے عبادت جس کے لئے کر رہے ہیں اس امید ہے اس سے امید ہے کہ وہ قبول کرے گا ایسے تو وہ قبولیت کا تصور ہے ذہن میں تو ہم عبادت کر رہے ہیں اگر قبولیت کا تصور ہی نہ ہو تو اس کے تصور کے بغیر تو عبادت کا تصور ہی نہیں رہے گا اس لئے تو کہا گیا ہے کہ جب نماز بیدا کرو تو یہ ذہن میں رکھو کہ خدا تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو بالکل عبادت میں قبولیت کا تصور جو ہے وہ ضروری ہے تو ایک ہے عبادت کی آدائی دوسرا عبادت کی قبولیت تو عدائی کے اندر ایک ہے اس کا پروٹوکول ایک ہے اس کا ڈیکورم جو عبادت کا اپنا پروٹوکول اور ڈیکورم ہے وہ اگر ہم اسے ملوز نہیں رکھیں گے تو عبادت کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے قبولیت کے لئے نماز کے لئے وہ ضروری ہے جی بالکل وہ ہر عبادت کے لیے جتنی بھی عبادات ہیں سب کے لیے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کا اپنا ایک پروٹوکول اور اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے ظاہری جو ظاہری اس کا پہلو ہے جو اس عبادت کا داخلی پہلو بنے گا اور ویسے وہ ظاہری ہے نماز کے لیے اپنا ہے روزے کے لیے اپنا ہے زگاہت کے لیے اپنا ہے حج کے لیے اپنا ہے جہت کے لیے اپنا ہے ہر عبادت کے لیے اپنا اپنا ایک پروٹوکول اور ڈیکورم رکھا گیا ہے اگر اس پروٹوکول کو جس کا تعلق فرض اور واجب کے درجے میں ہے اس کے ساتھ ہے اسے ہم روا نہیں رکھیں گے یا اگر ہم اس کی ریایت نہیں کریں گے تو عبادت کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر ہم اس پروٹوکول اور ڈیکورم کو فالو کریں گے تو اس صورت میں اب دو صورتیں بنیں گی ایک ہے فرض کا ہمارے ذمہ سے اتر جانا فقہی طور پر اور ایک ہے اس کا خدا کے ہاں قبول ہونا وہ اگلا درجہ ہے تو فقہی طور پر تو یہ حکم دیا جائے گا کہ اگر ظاہری ڈیکورم کو اگر کسی نے مروض رکھا ہے پروٹوکول کو پورا کیا ہے اس نے ظاہری آداب کو جو فرائض اور واجبات ہیں تو فرض اس کے ذمہ سے اتر گیا اب اس عبادت کے اندر جو اس کی روح تھی وہ روح اگر موجود نہیں ہے تو خدا کے ہاں قبول نہیں ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق بندے کے قلب کے ساتھ ہے اور قلب سے ہم آگاہ نہیں ہیں تو اس لئے فقہی طور پر ہم یہ کہیں گے عبادت ادا ہو گئی لیکن جو قلب کا تعلق ہے یعنی خلوص کا اخلاص کا تعلق جو قلب کا ہے وہ تعلق باللہ وہ عبادت میں جب تک نہیں ہوگا وہ عبادت خدا کے یہاں قبول نہیں ہوگی تو قبولیت میں یہ ملوض رکھنا بھی ضروری ہے اچھا ایک پہلو اور بھی ہے ایک انگل یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب عبادت ہے یہ مقصود بزات نہیں ہے یہ صرف ذریعہ ہیں جیسے وضو ہے مقصود بزات نہیں ہے وہ کہتے ہیں وضو نماز کے لئے وسیلہ اور ذریعہ ہے اس لئے وضو کو لازم قرار دیا گیا بعض لوگوں کا یہ تصور اور بڑے اس پر اگلے بعض لیکچرز بھی دیتے ہیں تو دیکھیں پہلے بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مسکنسپشن ہے ایسا نہیں ہے کہ عبادت مقصود بزات نہیں عبادت مقصود بزات ہے خود کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلِنْسَائِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لئے کہ میری عبادت کریں تو قرآن کی یہ نسے سریح ہے جو بتا رہی ہے کہ عبادت مقصود بزات ہے تو مقصود بزات ہونا اس کا اپنی جگہ پر ہے آپ اس کے وسیلہ اور ذریعہ ہونے کی جو بات کر رہے ہیں وہ بات فی نفس سے ٹھیک ہے لیکن مقصود بزات ہونے کی نفی نہ کیجئے وہ قرآن سے ثابت ہے باقی ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ ایک ہے داخلی پہلو اور ایک ہے اس کا خارجی پہلو عبادت کا جو خارجی پہلو ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ تو تعلق بندے کا ہے ہی صحیح مخلوق کے ساتھ تعلق کہ آپ کی اس عبادت سے آپ کے اندر مخلوق کے لئے رحم کے شفقت کے کتنے جذبات پیدا ہوئے آپ کا خلق خدا کے ساتھ تعلق اس عبادت کے نتیجے میں درست ہوا یا نہیں اور آپ کا اس عبادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ مضبوط ہوا یا نہیں یہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی روضہ رکھ لیا زکاة دے دی حج کر لیا اور باقی جو ہمارے زندگی کے عامال ہیں ان کے اندر ہم اندہ کے حکم کو فراموش کریں ایسا نہیں تو مقصود تو عبادت ہے لیکن ساتھ عبادت وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ کس کا کہ مخلوق کے ساتھ بھی بندے کا تعلق درست ہو جائے اور خالق کے ساتھ بھی بندے کا ہما وقتی تعلق درست ہو جائے لیکن اسے ہما وقتی پہ زور ہے کہ ہر وقت کا تعلق ہے خالق کا وہ درست ہونا ضروری ہے اے تو عبادت اس کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بھی ہے کیا بات ہے